حدیث نمبر 2 مسلمن ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے بٹاویس کی تشریح دیکھیں انسانی فطرت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے سب سے مین چیز کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لئے سب سے مین چیز کیا ہے ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈڑتے ہیں جب ہمیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے کیا حکامات ہیں اللہ تعالی ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے تو ہم کس طرح سے اللہ تعالی سے ڈڑ سکتے ہیں لہذا اللہ کے مقرب بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہو انسان کی اس بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے لازمی قرار دیا ہے کیونکہ علم حاصل کرنے کر کے ہی انسان دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور جو شخص علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی دنیا آخرت میں ان کے درجات بلند فرماتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ہے یرفا اللہ لذین آمنو منکم اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے واللذین آمنو منکم جو تم میں سے ایمان لائے واللذین علم درجات اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی مومنوں کے اور ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالی کی طرف سے علم عطا ہوا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بھی بچی انپڑ اور جاہل نہ رہے کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکوں کو تعلیم کروائے لڑکیوں کو نہیں یہ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں اتنی اویرنس آ چکی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں کہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے ہم علم کی طرف توجہ مبزور کرواتے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اطلوب العلمہ من المہدی اللہ کہ ماں کی گوھر سے لے کر کبر تک علم حاصل کرو انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے آیت کردہ فرائز کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے تب تک ہم علم کی راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے تو ہم کامیابی بھی نہیں حاصل کر سکتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائز و ذمہ داریوں کے مطالق رواب دہی کرنی ہے اس لئے ہر نیکی اور گناہ کا اچھائی اور برائی کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سے کام اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں اس کے بارے میں جب ہمیں علم ہوگا تب ہی ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرخ روح ہو سکتے ہیں اور آخرت کے لئے لازم ہے بیٹاپ نے اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ